دوستو یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کے لیے بہت ہی سنہرا موقع ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے مولانا آزاد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یوم پیدائش کے موقع پر ایک نیشنل کمپٹیشن کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مولانا آزاد کے یوم پیدائش کے موقع پر اس کو آزاد دے سیلیبریشن کے نام سے یونیورسٹی مناتی ہے اور اس موقع سے ایک نیشنل کمپٹیشن ایسے رائٹنگ کمپٹیشن کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے اس کا موضوع ہے اس کا ٹاپک رہے گا مولانا آزاد مولانا ابو کلام آزاد کے سیاجی و سماجی تصورات انگریزی میں ہے پولیٹیکل ایم سوشل تھاؤٹس آف مولانا ابو کلام آزاد یہ اس میں اٹریکٹیو پرائز فور بیس تھیری ایسے ایچ لینگویج یعنی ہر لینگویج میں تین ٹاپ لوگوں کو ایوار دیا جائے گا ان کو اعزاز دیا جائے گا انعما سے نماز جائیں گے اور تین وینر ہر زبان کے تین ٹاپ وینر کو چنا جائے گا اس کے علاوہ جتنے بھی اس میں پارٹسپینٹ ہے تمام لوگوں کو ایس سرٹیفیکٹ دیا جائے گا اب اس کے ہم شیڈول کو دیکھ لیتے ہیں اس میں انرول کرنے کے لیے ریجسٹیشن کے لیے آخری تاریخ اٹھارہ دس دوہزار اکیس ہے اٹھارہ دس دوہزار اکیس تک مضمون جمع کر دینا ہے اور اگیارہ اگیارہ دوہزار اکیس جو کوئی یومیں قومی یومیں تعلیم کے طور پر منائے جاتا ہے مولانا آزاد کا یومیں پیدائش کا دن ہے اس دن اگیارہ اگیارہ دوہزار اکیس کو اس کے ریزلٹ کا اننونز کیا جائے گا اورگنائزنگ ٹیم ہے یہ پوری جتنے لوگوں کا نام ہے اس میں یہ کوارڈینیٹر ہے پروگرام کے اور یہاں پر ریجسٹیشن لنک ہے اس پر کلک کر کے آپ اپنا ریجسٹیشن کرا سکتے ہیں اس کی لنک ہمارے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ہے وہاں کلک کرنے کے بعد ڈائریکٹ آپ فارم اپلائی کر سکتے ہیں یہاں ریجسٹیشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سارے نمبر ہیں ان تمام نمبروں پر اگر کسی طرح کی کوئی دقت ہے تو آپ یہاں پر فون کر کے مزید تفصیلات آپ جان سکتے ہیں ضروری ہدایات دیئے گئے ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے پہلے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو امیدوار ہو جو فارم اپلائی کرے گا وہ کسی بھی کولیج یا انیسٹی میں انرون ہونا اس کے لیے ضروری ہے اور اس میں ہر زبان میں صرف ایک ہی مضمون لکھنا ہوگا یعنی ایک candidate صرف یا تو ہندی یا اردو یا انگلیش میں لکھے گا اس کے علاوہ تین زبانوں میں سے کسی زبان میں کو آپ چوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہندی انگلیش اور اردو ہے اس کے علاوہ جو مضمون لکھنا ہے وہ بائیس سو سے پچیس سو ورڈ کے درمیان ہو پچیس سو الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے تینوں زبانوں میں سے ہر تین لوگوں کو تین ٹاپ لوگوں کو چھنا جائے گا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ تمام پارٹسپینٹ ہے ان کو ایمیل کے ذریعے یہ سٹیفیکٹ پروائیڈ کیا جائے گا ریزلڈ کا اعلان ہوگا یہ مانو کی ویف سائٹ پر آپ وہاں پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اس سے اے فور سائز میں ہونا چاہیے اور یہاں بتایا گیا ہے کہ ہمڈ ریٹین ہونا چاہیے یعنی آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے اس کی پیڈی ایف بنا کر کے میل کرنا ہوگا یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہر پیج پر آپ کو رجیسٹریشن نمبر لکھنا ہے اور فائل نیم جو بنائیں گے جو فائل بنائیں گے آپ پیڈی ایف کی اس پر بھی رجیسٹریشن نمبر لکھنا ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ رجیسٹریشن اور میل آئیٹی آپ کا سیم ہونا چاہیے رجیسٹریشن پر بھی اور مضمون پر بھی یہاں بتایا گیا ہے کہ جب تک کہ آپ کے پاس جو مین کومپی ہے جو اصل کومپی ہے مضمون کی اس کو ریزلٹ آنے تک اس کو محفوظ کر کے رکھنا ہے کبھی بھی یورسٹریشن کو اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تینوں زمانوں میں سے کسی زمان پر دے سکتے ہیں اور جو جس لینگویج میں لکھیں گے جیسے اگر انگلیش میں لکھیں گے تو انگلیش والے میل آئیٹی الگ ہے ہندی والی میل آئیٹی الگ ہے اور اردو والی میل آئیٹی الگ ہے تو جو جس لینگویج میں لکھیں گے اسی میل آئیٹی پر آپ کو بھیجنا ہے